موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو کا مہور امام حسین علیہ السلام کون ہیں اور اس مہور میں بھی امام کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ چل رہا ہے امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے پیغمبر اسلام نے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا تھا اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے اسی واقعے کے آخر میں امام امیر المؤمنین علیہ السلام قاتلین امام حسین علیہ السلام کے اوپر لانت کرتے ہیں اور یارب بعی سب نے مریم خطاب کر کے خداوند متعال سے بھی قاتلین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بددعا اور لانت کے تعلیم ہوتے ہیں اسی طریقے سے رسول اسلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے اوپر لانت کی ہے اس سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک ایسا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے ناقل صرف شیعہ حضرات نہیں ہیں بلکہ اہل خلاف نے بھی اپنی کتابوں میں مختلف طریقے سے نقل کیا ہے یہ خواب بھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے قبل کا ہے جس کی نقل کرنے والی ام کلسوم لبابا بنت حارس ہیں جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الارشاد میں بیان فرماتے ہیں کہ جناب ام کلسوم جن کا اصلی نام لبابا بنت حارس تھا مگر وہ اپنی کنیت سے مشہور تھی رسول خدا کی رشتے دار ہوتی تھی اور وہ رشترہ اس طرح سے تھا کہ آپ کے چچا ابباس کی زوجیت میں تھی یہ ام کلسوم لبابا بنت حارس بیان کرتی ہیں کہ رائے تو فِن نوم قبل ویلادت الحسین علیہ السلام قبل میلاد الحسین علیہ السلام میں نے خواب دیکھا امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا اب وہ ایسا خواب تھا کہ جناب لبابا بہت پریشان ہوئی کس سے بیان کریں کہ آپ ایسا خواب دیکھے ہوئے تھی جس کی وجہ سے وہ رسول اسلام کے سامنے نہیں جانا چاہے رہی تھی لیکن اس کی تعبیر کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا اس لئے مجبوراً آپ کو جناب رسول خدا کی خدمت میں حاصل ہونا پڑا اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ نے جناب رسول خدا سے بیان کیا اے اللہ کے رسول بہت معذرت کے ساتھ میں بہت پریشان ہوں آپ سے اپنا خواب بیان کرنے جا رہی ہوں وہ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا گوشت کا ایک حصہ آپ کے جسم سے جدہ ہوا اور میری آغوش میں آ گیا یا رسول اللہ میں بہت شرمندہ ہوں میں بہت پریشان ہوں کیا کروں آپ اس خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے تو جناب رسول اسلام نے فرمایا رأیت خیرن اے ام کلسوم اے لباوہ بنت حارس پریشان نہ ہو یہ کوئی برا خواب نہیں ہے تم نے اچھا ہی دیکھا ہے پھر وہ خواب کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے جناب رسول اسلام بیان فرماتے ہیں کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی ہے کہ جس کی پرورش میں تم شریک ہوگی اور میں تمہاری آغوش میں اس بچے کو دوں گا جناب لو بابا بہت خوش ہو جاتی ہیں لیکن انہیں پوری قیفیت تو معلوم نہیں ہوتی کچھ دنوں کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے ایک روز جناب لو بابا ملاقات کے لیے دیدار کے لیے پہنچتی ہیں اس وقت رسول اسلام بھی موجود ہوتے ہیں اور آپ کی آغوش میں امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے جناب لو بابا کو امام حسین علیہ السلام ان کے حوالے کرتے ہیں وہ آغوش میں لیتی ہیں پیار کرتی ہیں اور انہیں وہ عباد یاد آجاتی ہے کہ جس کا تذکرہ ہوا وہ خواب جناب لو بابا خود بیان کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں متوجہ ہوئی میرا رخ رسول اسلام کی طرف ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازار و قطار رو رہے ہیں بچے کی ولادت کا دن تھا خوشی کا موقع تھا لیکن جناب لو بابا کہتی ہیں کہ رسول اسلام بے پناہ رو رہے تھے اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا سوائے لو بابا کے خدا آگے بڑھ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں تب اس وقت جناب لو بابا سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے جناب لو بابا سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ میرا لال یہ میرا نواسہ یہ دختر زہرہ یہ فرزند زہرہ صلوات اللہ علیہ یہ حسین ابن علی کرولہ کے میدان میں تین دن کا بھوکہ پیاسہ شہید کر دیا جائے گا جناب لو بابا کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر امیر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے دیتے ہیں جناب لو بابا کون میں آپ کے سامنے بیان کر چکا امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا اور پھر جب جناب لو بابا سے رسول اسلام نے اس پوری بات کو بیان کیا تو وہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا خداوند متعال کی بارگاہ میں جناب رسول اسلام اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم مخزل خازلی وقت القاتلی اے خدا میرے لال کو شہید کرنے والوں کو تو حلاک فرما اور میرے لال کی نصرت نہ کرنے والوں کو کی بھی تو نصرت نہ فرما تو دیکھا آپ نے کہ رسول اسلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے اوپر لانت کی ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جناب امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت کی ہے اور اسی طریقے سے بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو سننے کے بعد ان کے اوپر پڑھنے والی افتاد کو سننے کے بعد ان کی ولادت سے پہلے گریہ بھی کیا ہے اور ان کے قاتلوں کے اوپر لانت بھی کی ہے جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبابا بنت حارس سے یہ کہہ رہے ہیں اس روایت میں آگے ایک فقرہ اور بھی ہے جو ہماری کتابوں میں تو ہے لیکن مخالفین کی کتابوں میں کچھ نہیں ملتا اگرچہ قطر بیعوت کیا گیا ہے ورنہ طبقات ابن سعید میں ذکر ہوا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کے سلسلے میں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مختلف کلمات ذکر ہوئے ہیں خواب کی تعبیر جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس خواب کو منصوب کیا گیا ہے دیگر لوگوں سے اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ سنتے چلیں کہ سال بھر کے بعد رسول اسلام کے سامنے یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ایک سال کے بعد جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباوہ بنت حارس سے جب گفتو کرتے ہیں تو وہاں پر آپ قاتلین امام حسین علیہ السلام پر لانت بھی کرتے ہیں مگر اہل خلاف نے بعض چیزوں کو نقل کرنے میں کتر بیوت کیا ہے ہمارے علماء نے جو چیزیں نقل کی ہیں بہت احتمام کیا ہے بہت دقیقہ سے نقل کیا ہے انہی واقعات میں سے یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعض کلمات کو دوسرے لوگوں نے تو حسو کر دیا ہے مسلحت نہیں جانی یا جو بھی ہو لیکن ہمارے یہاں علماء نے جو نقل کیا ہے بہت ان سب پہ گفتو کرنے کے بجائے میں اس واقعے کو مکمل کرتا ہوں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک سال کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی سالگیرہ آئی دوسرے لفظوں میں تین شابان اگلا سال جب آیا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمان سے بارہ فرشتے نازل ہوئے ایسے تو تبریق کے لیے پہلے ہی دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ سارے فرشتوں نے تبریق پیش کی تھی مگر آج کچھ قیفیت جدہ ہے یہ فرشتے جو نازل ہوئے تھے کوئی سالگیرہ منانے کے لیے نہیں بلکہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے دن رسول اسلام کو پرسا دینے کے لیے اترے تھے وہ پرسا دینے کے لیے آئے تھے روایت کہتی ہے کہ بارہ فرشتے خاص سال بھر کے بعد روز ولادت امام حسین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور پیغمبر کو تازیت پیش کرتے ہیں خوشی کے دن تسلیت پیش کرتے ہیں اور البتہ اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ اہل بیعت کی ولادت کے دنوں میں ہمیں خوشی مانانا چاہیے اور ان کے غم کے دنوں میں ہمیں غم مانانا چاہیے یہ حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم احمی طاہرین ہے یہ خاص مطلب یہ خاص بات ان فرشتوں سے وابستہ اور تعلق رہتی تھی جس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ان فرشتوں میں سے بارہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بشکل بشر تھا بقیہ دوسرے فرشتے مختلف شکل و صورت کے تھے اور ان سب نے رسول اسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے امام حسین الاسلام کی سالگرہ کے دن تسلیت پیش کی ہے کیونکہ امام حسین الاسلام کو شہید کیا جائے گا و سل اللہ علیہ محمد و علیہ تاہرین رہا ہے ہمارے محمد و اے نلی تاہرین اور ان خوشتے ہیں